مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِي أَحْسَن آپ کو بتا ہے اس سے پہلے رکوم مشرقین مکہ کے اُلٹ پٹان قسم کے اعتراضات کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہو یہ جادو کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جن پر لوگوں نے جادو کیا ہے اس لئے یہ ماذ اللہ ماذ اللہ نقلِ کفر بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو یہ ماذ اللہ بہکی بہکی باتیں اس کا قرآن نے کیا جواب دیا تھا تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ یا اور کوئی مخلوق بن جاؤ اللہ پھر بھی زندہ کر دے گا پھر مزاق وڑا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا تو اللہ نے کہا کہ جب ہوگا نا تو تمہیں ایسا لگے گا بہت جلدی ہو گیا ہے وہی رب تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی اُٹ پٹان قسم کے اعتراضات یہ کرتے ہیں ظاہر ہے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا جب انسان بہت بہہودگی پہ اترتا ہے اور اُلٹے اُلٹے اعتراضات کر کے زد اور ہردھرمی سے بات کرتا ہے تو پھر اہل اسلام کا غصہ آنا یہ بالکل نیچرل ہے لیکن قرآن اہل اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا تم نے اپنے کلام میں شائستگی پیدا کرنی ہے اسی مضمون کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے وَخُلِّ عِبَادِي اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُولُ اللَّتِي هِي أَحْسَن وہ بات کہیں جو بہت بہترین ہو یعنی اخلاقی اعتبار سے بہت بہترین ہو جس میں غصہ نہ ہو جس میں تنز کا جواب تنز سے نہ ہو اچھے انداز سے آپ ان کو جواب دیں کیوں اِنَّ الشَّيطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ شیطان لوگوں کے درمیان نزخ کرتا ہے یعنی فساد ڈالتا ہے ہوگا یہ کہ بعض دفعہ آپ نے بھی اس کو جواب دے دیا اسی انداز میں تو اس کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھیں گی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی مخلص آدمی آ جاتا ہے وہ واقعے سمجھنا چاہتا ہے اس کے الٹے اعتراض کا آپ نے غلط طریقے سے جواب دیا اس سے بھی نفرت کا موقع مل جاتا ہے تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے اخلاق میں اپنا جو میار ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کیا جائے چونکہ یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئی ہیں تمہاں تو قوت طاقت تھی نہیں تو قرآن بار بار صبر کی تلقین کر رہا ہے یعنی انداز کو اچھے سے اچھا بنانے کا حکم دے رہا ہے یہی حکم آج بھی ہے آج بھی دیندار لوگ مغلوب ہیں کمزور ہیں آپ اگر سختی کریں گے تو اس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ مشرقین مکہ جیسے پھردھرم اور زدی نہیں ہیں اور نہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنے سیجھے راستے پر ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے ذرا سی بات پر ہم کیسے ایک دم بوخلا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ انسان کے ایک نیچر ہے اس کو غصہ آتا ہے ایک حد تک برداشت کرتا ہے لیکن ترغیبی حکم قرآن کا یہی ہے کہ شیطان فساد پھیلائے گا تمہارے غصہ کرنے سے یا تمہارے ان کو اسی اسٹائل میں جواب دینے سے لہذا کوشش کرو ایسے انداز میں بات کرو یقول اللہ تیہی احسن جو سب سے بہترین انداز ہو ان شیطان کارل الانسانی عدو و مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے یا پنشمنٹ اور سزا ہی نہیں ہے جہاں سزا کا یا غصہ کا فائدہ ہو وہاں تو غصہ ہی جاری کرنا افضل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت صحابہ کی صیرت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں یہ وہاں کا موقع ہے جہاں غصہ جاری کرنے سے فائدہ کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو تو یہ موقع کیونکہ مکی آیتیں ہیں نا تو اس لئے قرآن ان کو ترغیب دے رہا ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سختی سے بات کرنے سے فائدہ ہوگا یا سختی کرنے سے فائدہ ہوگا تو پھر وہاں تو سختی کرنا واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہونا تو اسے چاہیے اس پر لازم ہے کہ ہاتھ سے روکے اور جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو زبان سے روکے یہ وہاں کی بات ہے جہاں غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو وہاں پھر برداشت والی پالیسی اختیار کی جائے کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرے گا لڑائی ڈلوا کے نفرتوں میں کمی کے بجائے اضافے کا ذریعہ بنے گا اس سے پھر لوگ دین سے اور دور ہوں گے آگے پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہم برداشت کریں مشرقین کے انتانوں کو اور ہم اخلاق سے جواب دیں تو ہمیں تو پھر یہ لگی نہیں رہا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے کیونکہ یہ تو زد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کا قرآن نے جواب دیا تمہارے رب کو تمہارے حالات خوب اچھی طرح معلوم ہیں اور چاہے تو گمراہ کر کے تمہیں عذاب دے یعنی یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون قابل رحم ہے اور کون قابل عذاب ہے ابھی تو تمہیں بس یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سبر کرنا ہے اور اخلاق سے تبلیغ کرنی ہے تم نے اخلاق کے دائرے میں رہ کے اور اس فکر کو چھوڑ دو کون مسلمان ہوتا ہے کون کافر ہوتا ہے یہ تمہارے رب کو تمہارے حالات معلوم ہیں یعنی لوگوں کے حالات معلوم ہیں جس کو وہ چاہے گا ہدایت دینا اس کو ہدایت دے گا اور جس کو چاہے گا گمراہ کرنا اسے گمراہ کرے گا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلَةً اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کارساز نہیں بنایا نگمان نہیں بنایا بس آپ کو جو حکم دیا جا رہے اخلاق سے آپ تبلیغ کریں آپ کرتے رہیں جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی ملے گی جس کی قسمت میں جہنم ہوگی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور یہ اللہ کو معلوم ہے کس کو جنت میں لے گے جانا ہے اور کس کو جہنم میں وَرَبُّكَ عَلَى مُبِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور پھر اللہ مشرقین کو بھی اب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی تو اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نبوت نہیں دینی کیونکہ مشرقین بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا یہ طائف کا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی کیوں نہیں بنا کبھی کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں بنا تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ عَلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تیرہ رب خوب جانتا ہے اس تمام مخلوق کو جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِهِينَ عَلَىٰ بَعْضِ اور اس علم کی وجہ سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر یعنی ہم نے یہ خود منتخب کیا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور صرف پیغمبر بنانا نہیں بلکہ کس کو آلہ درجہ کا پیغمبر اور کس کو رتبے میں نسبتاً کم درجہ کا پیغمبر بنانا ہے یہ سب فیصلے بھی ہم نے کی ہیں اور تم اہلِ کتاب سے جا کے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے آئے ہیں انسانوں کی سیلیکشن نہیں ہے جمہوریت کی بیس پہ نہیں ہے اللہ نے انتخاب کیا پیغمبروں کا وہ اللہ خود سیلیکٹ کرتا ہے جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے اور پھر اس میں ان پیغمبروں میں بھی اللہ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں وَآَتَيْنَا دَعُودَ زَبُورَ اور ہم نے دعوت کو زبور دی یعنی دعوت کو بھی ہم نے دیگر پیغمبروں سے بڑا مقام دیا کہ ان کو ایک آسمانی کتاب دی اور اللہ نے یہاں جو دعوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے وہ تسلی یہ ہے کہ جیسے دعوت کو زبور ملی اور دعوت علیہ السلام کی ریاست اور خلافت قائم ہوئی تو اللہ اس موقع پہ نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی قرآن مل رہا ہے اور اللہ آپ کی بھی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے دعوت کو زبور دی لیکن بعض پیغمبروں کو بعض پر ہم نے بہت فضیلت دی ہے اور اس فضیلت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مشرقین کے تانوں کی پرواہ نہ کریں اور یہ مضمون احادیث میں بہت وضاہ سے بیان کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کا سردار مجھے بنایا اب اس پر بہت ساری حدیث ہیں لیکن ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے تو اس لیے تفسیر کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لمبا ہو جائے گا لہذا میں اس جیٹیل میں نہیں جاتا آپ کو بیانات میں اور علماء کی کتاب میں اس کے دلائل مل جائیں گے قُلِدُعُ الَّذِينَ زَامْتُم مِن دُونِهِ قرآن پھر توحید کے دلائل بیان کرتا ہے ہوا یہ تھا کہ کچھ جنات جن کی مشرقین عبادت کیا کرتے تھے اور فرشتے جن کی عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بہت سے جنات بھی مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے اور اس فکر میں لگ گئے تھے کہ کون اللہ کا زیادہ خرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو جو عابد ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا تو جن کو تم معبود بناتے تھے جو کام وہ کر رہے ہیں تم بھی وہ کام کرو تو دو دلائل دیئے گئے ہیں ایک تو یہ کہ تم ان کو پکار کے دیکھو کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا تمہیں اور دوسرا یہ کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو خود اللہ کا خرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں قُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے دیکھو نہ وہ تم سے نقصان کو دور کرنے کے مالک ہیں ولا تحویلہ اور نہ اس نقصان کو تبدیل کر سکتے ہیں اس میں کمی کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَا بلکہ یہ وہ لوگ جن کو یہ مشرقین پکارتے ہیں يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ یہ تو اپنے رب کی طرف خود ذریعہ تلاش کرنے ہیں وسیلہ ذریعہ کو کہتے ہیں یعنی ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی ذریعہ سے ہم اللہ کے اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا کہ ہم میں کون زیادہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے اس چیز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں وسیلے کے ذریعہ وسیلے سے مراد عبادت اور اللہ کے قرب کے جو بھی ذریعہ ہوتے ہیں جو شریعت کے حکام کی پابندی وَيَا رَجُونَ رَحْمَتَهُ اور ان میں دو صفتیں ایک اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھیں وَيَا خَافُونَ عَذَابًا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں یہی ایک اہل ایمان کی صفت ہے کہ امید اور خوف کے درمیان میں اس کی حالت رہتی ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ قَانَ مَحْذُورًا بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرہ جائے وَإِمْ مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا آگے اللہ اہل مکہ کو ایک دھمکی دیتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اس کو حلاق کر کے چھوڑیں گے یہاں بستی سے کافر کی بستی مراد ہے کیونکہ خطاب اہل مکہ کو ہو رہا ہے نا اور ظاہر ہے اللہ اہل اسلام کی بستیوں کو تو قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر یہ کہ یعنی کافروں کی بستی جو نافرمانوں کی بستی ہے مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے یہاں ہلاکت سے مراد قدرتی ہلاکت نہیں بلکہ وہ ہلاکت جو بطور عذاب کے ہو یہ بھی قرائن سے ہمیں پتا چل رہے قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے او معذبوہا یا ہم اس کو شدید عذاب دیں گے مراد قیامت کے دن یعنی جو بھی نافرمان بستیاں ہیں ان میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی گرف سے بچ جائے یا تو دنیا میں اللہ اسے تباہ کرے گا یا شدید عذاب دے گا یعنی قیامت کے دن دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں عذاب ہوگا کان ادالی کفل کتابی مستورہ یہ بات لوہ محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ دنیا میں عذاب ہو نہ آخرت میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو موجزوں کے مطالبے کرتے ہو مشرقین مکہ تو ہمیں اس بات سے نہیں روکا کہ ہم موجزے بھیجیں یہاں نشانیوں سے مراد ہے فرمائشی نشانیاں جو مشرقین کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں اونگلی سے یوں کریں اور ایسے کریں جو پٹانگ جس پر کئی بار بات ہو چکی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں کون سی بات روکتی ہے اللہ انکذب ابیہ الاولون کہ پچھلی امتوں نے بھی نشانیاں مانگی مگر انکار کیا اس کے نتیجے میں عذاب آئے ان کے اوپر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ پوری قوم کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا اگر اللہ نے نشانیاں ان کی فرمائشی نشانیاں دکھانا شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پھر بھی انکار کریں گے اور اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا تو پچھلی امتوں کے حالات دیکھو تو ان کے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے فرمائشی موجزے نہیں دکھاتے ہیں کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو دکھا بھی دیتے ہیں پھر اللہ ایک مثال دے رہے ہیں دیکھو ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی نا مبصرتا کیسی بصیرت کی چیز تھی اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا لیکن ہوا کیا انہوں نے ظلم کیا تو نتیجہ کیا نکلا ہلاک کر دیا اللہ نے حالانکہ اس سے پہلے ہلاک نہیں کیا اس سے پہلے ان کو آزمائش کا موقع دیا لیکن جب اتنا بڑا موجزہ دکھا دیا تو پھر ہلاک کر دیا ان کو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اس وجہ سے ہم تمہارے فرمائشی موجزے تمہیں نہیں دکھاتے وَمَا نُرْسِلُ بِلَا آیَاتِ اللَّهِ تَخْوِیفَا اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے کیا مطلب ایسے واضح موجزے دکھانا شروع کر دیں تو پھر ان کے پیچھے خوف بھی ہے کیا مطلب پھر ہم تمہیں ڈرہ دیں گے اس سے کہ اگر تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تمہیں ہلاک کریں گے ہم یعنی یہ خوف اور عذاب کی ایک علامت بھی ہوتی ہیں یہ موجزے وَإِدْخُلْنَا لَكَ إِنَّا رَبَّكَ أَحَاتُ بِالنَّاسِ پھر اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو موجزے ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں ایک موجزہ تو یہ کہ آپ کو ہم میراج پہ لے کے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے انکار کر دیا آپ اس سے برت حاصل کریں حالانکہ آپ نے مسجد اقصہ کی پوری علامات بتا دیں قافلوں کا تذکرہ کیا پوری ڈیٹیل آپ نے ان کو بتائی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے میراج کا انکار کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھئی اللہ کو ان کے حالات معلوم ہیں ان کے حالات اللہ کو معلوم ہیں اب دوبارہ بھی موجزہ دکھائے تو انہیں انکار کرنا ہے تو اس سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آیا اور اللہ ہلاک کر دے اسی طرح وَشَجَتَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرَانِ قرآن میں ہم نے بتایا کہ ایک درخت ہے جہنم میں زقوم تو انہوں نے کیسا مزاک اڑایا حالانکہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے تو یہ درخت کی مثال اور میراج کی مثال یہ واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ جب موجزہ دیکھیں گے تو ایمان لانے کے بجائے مزاک اڑائیں گے تو اسی لیے اس آیت کو شروع اللہ نے کیا وَإِذْقُلْنَا لَكَ إِنَّا رَبَّكَ آَحَاتَ بِالنَّاسَ اے نبی اس وقت کو یاد کریں ہم نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو ان لوگوں کا علم ہے کیا علم ہے اللہ کو ان کی ہردھرمی کا علم ہے یہ فرمائشی موجزے مانگیں گے اور اگر ہم نے دیئے تو یہ نئی مان لے کر آئیں گے اور یقین نہ آئے تو آپ میراج کا واقعہ اور زقوم کا واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے اس سے آپ عبرت حاصل کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں تسلی کے لیے ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے وہ بھی آزمائش کیا تھی کہ جو ماننے والے تھے مانیں گے اور نہیں ماننے والے وہ انکار کریں گے تو وہ بھی کتنی بڑی آزمائش بنی لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو ایسا ہی اور بھی کوئی ہم موجزہ دکھائیں گے تو نہیں ایمان لے کر آئیں گے وَشَجَرَتَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرَانِ اسی طرح شجرِ ملعونہ کا جو قرآن میں تذکرہ ہے اس کا بھی یہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں تو کیا مطلب اللہ کو تو پہلے سے علم تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے لہذا ان کے فرمائشی مطالبے جو ہے نا کہ ہمیں یہ موجزہ چاہیے اور پھر اس پہ اللہ وہ موجزے نہیں دکھاتا تو اے نبی آپ غم نہ کیا کریں یہ سب چیزیں پہلے سے تیش ہدا ہیں اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح نہیں دکھائے گا اللہ تعالی ان کو ان کی مرضی کے موجزے تو یہ پوری ڈیٹیل یہ سمجھایا جا رہے ہیں ان آیتوں میں اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈراتے ہیں مختلف طریقے سے لیکن یہ ڈرانا اضافہ نہیں کرتا مگر ان کی سرکشی میں بہت بڑی سرکشی ہونا تو یہ چاہیے ڈرنے کے بعد کچھ خوف پیدا ہو مگر خوف پیدا ہونے کے بجائے ان کے اندر بے فکری اور زیادہ بڑھ رہی ہے تو ایسی لوگوں کو موجزے دکھانے سے فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے ٹھیک موسیقی